بھارت کے اندر وزیر داخلہ برہ راز ذمہ دار وزیر داخلہ اور ساتھ بھارت کے آرمی چیف ہیں ساتھ ایک اور انٹرویو کرن تھاپر صاحب نے لیا ہے اس کے اندر بھی ایسی ہی باتیں ہیں کہ ایک نسل کشی کا جو ہے وہ پورا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کا پریس اس پر آواز اٹھا رہا ہے لیکن اب ہم نے سوال جو اٹھا ہے اس کو روکے گا کون سوال تو وہی ہے پریس اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور جو انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں بھارتی میڈیا خود آواز اٹھانا شروع ہو گیا اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کے عزائم کو روکا کیسے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر شروع میں روکا جاتا تو شاید ہو سکتا اب اس سٹیج پہ ہم آگئے ہیں کہ ماں ممکنات میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے جارج سٹیٹن جس کا انٹرویو لیا ہے اس نے کرتھاپن یہ ہے ایک جارج میسنج انیورسٹی میں جینرسائیڈ ووچ انہوں نے ایک دپارٹمنٹ بنایا اس کا ہیڈ ہے اس کی ایک تھیوری ہے حاصل ہوا یہ تھا کہ 1942 سے لے کے 1943 تک ایک کیمپ تھا کینسٹریشن کیمپ جس میں آشوارڈ کیمپ تھا برنکینیو ہٹلر نے اس میں یہودیوں کو رکھا ہوا تھا اس میں ایک لڑکی تھی راوکالب سے اس کی 112 صفحے کی ایک ڈائری تھی کوئی تقیمت 6 مہینے کی ڈائری تھی اس کے سامنے اس کے باپ کو انہوں نے پکڑا تھا اور گلی میں مار مار کر جرمنوں نے مار دیا تھا اس کی ماں نے چار بہن بھائیوں کو پالا پالنے کے بعد اس نے انہوں نے اس کو ایک سال کے اندر ٹی بی میں مر گئے یہ جب اس وقت رسین فوجوں نے اس پہ قبضہ کر کے ان کیمپوں میں سے انہوں کو نکالا ہے تو ایک رسین ڈاکٹر تھی اس کا نام تھا زندیا برزرز کیا اس کو یہ ڈائری ملی تو یہ ڈائری اپنے ساتھ لے گئی روس اس نے وہ ڈائری اپنے پاس رکھے رکھی پھر اس کے بعد وہ مر گئی تو اس کے بیٹے کے پاس آئی بیٹے کے پاس جب وہ آئی تو پھر اس کی ایک بیٹی جو تھی وہ امریکہ میں ہوتی تھی وہ آئی تو وہاں اس کو اس نے وہ ڈائری اس کو ملی اس ڈائری کو دوہزار چودہ میں اس لڑکی نے دس ڈیفرن سٹیجز بتائی تھی کہ کیسے جینوسائیڈ آہستہ آہستہ ہوتی سٹیٹن نے وہ تھیوری پیش کر کے دنیا میں جتنی بھی آج تک جینوسائیڈ قتل عام نسل کشیاں ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر نسل کشیاں تازہ ترین ہیں مثلا روانڈا میں ہوئی ہے بھوٹو تسی کی ہوئی ہے مثلا بوسنیا میں ہوئی تھی ان کی ہوئی تھی اس طرح اور بہت ساری اس نے کہا ہے کہ یہ دس سٹیجز ہوتی ہیں سٹیٹن نے اس دن انٹرو دیتے بھی کہا ہے کہ آٹھ سٹیجز انڈیا میں پوری ہو چکے اس میں آپ کو میں سٹیجز بتاتا ہوں اس کے پہلا اس کہتا ہے یہ ہے کہ جو پہلی سٹیج ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کلاسیفکیشن کی جاتی ہے کہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں علیہ دہ نہیں علیہ دہ کرتے ہیں یہ ہندو ہے یہ مسلمان نرسی جو تھا اس کا بیسک اتھیار استعمال کیا گیا تھا بتاؤ تمہاری شناخت کیا چیز ہے تم کہاں سے آئے ہو یہ چیز پھر اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ جب اس محلے سے ہم گزر جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو علامتی شناخت کے طور پر اس نے پھر نرندر مودی کی ایک تقریر نچڑ کی ارگوٹ کی ہے اس نے کہا ہم اپنے دشمنوں کو ان کے لباس سے پہچانتے ہیں ان کی علامتوں سے پہچانتے ہیں ہجاب سے پہچانتے ہیں داری سے پہچانتے ہیں ٹوپی سے پہچانتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اس سٹیج سے مسلمان کو بھی دوسری سٹیج سے بھی گزرے ہوئی عرصہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایک عورت نے کام کرنا ہوتا ہے دلی میں تو ہندو والا نام رکھتی ہے ورنہ اس کو گھر میں کام کوئی نہیں کرنے دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسلمان بھی داری باری اس کو شیف کر کے اس طرح کر دیتے ہیں تیسہ مرلا کہتا ہے کہ پھر ڈسکرمینیشن آ جاتی ہے نوکنیوں سے نکالا جاتا ہے الہذا کیا جاتا ہے یا ان کو نہیں رکھنا ہے راہ میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے ایف بی آئی میں کوئی مسلمان نہیں ہے بڑے بڑے اور تس پر دی بارڈر سیکورٹی فورسز میں کوئی مسلمان نہیں ہے سب سے ان کو نکالا جاتا ہے جب تین مرلے جو گزر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر ڈی ہومنیزیشن شروع ہو جاتا ہے یہ کرونے ہیں یہ چوئے ہیں یہ فلان ہیں اس طرح کی مثال مثال ایک مثال سے تھی کہ جس وقت وہ کرونا چلا تھا تو کرونا کے علامت کے پر وہ مسلمانوں کے ٹوپی بنائی ہوئی تھی تبلیغی جماعت دی ہومنیزیشن بندہ اگر کوئی آ جائے تو اس کے بعد یہ چوتھتی سٹیج اس کے بعد یہ آتی ہے دی ہومنیزیشن کہا جاتا ہے انسان نہیں سمجھا ملیچ سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر آرگنیزیشن شروع ہو وہ کہتا ہے کہ انڈیا وہ واحد ملک ہے جس میں انیس سو پچیس سے آرگنیزیشن بنتی چلی آ رہی ہے آر ایس ایس یہ وہ سارا کچھ اتھیار لے یہ کرو وہ کرو اور وہ ایسی آرگنیزیشن بن چکی ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جب چاہے جس سکتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کر سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے جب یہ محلہ ختم ہو جاتا ہے پانچ ماہ تو پھر پولرائیزیشن ہوتی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اس پولرائیزیشن میں صرف صرف میڈیا کام کرتا ہے اور انڈیا میں اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی غیر متصب ہندو بھی جو ہے وہ آکے میڈیا پر گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ایسا دیمنائز کر دیتے ہیں ایسا میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج کوئی بھی کام ہے اس کا ذمہ داری مسلمان پر ڈال دی جاتی ہے یہ وہ کرتے ہیں پھر ان کو پورا علیدہ کر دیا جاتا ہے کھانے سے باقی چیزوں سے ان چیز ڈیو ہمینائزیشن کے بعد وہ کہتا ہے ساتوہ مرلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی پرپریشن کی جاتی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہر دوار کے ملے پہ حلف لیا گیا ہے اور پورے ملک کے اندر جو حلف لیا جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف اسم کے انٹریوز جیسے اس نے مثالیں دی ہیں کہ جو اس کا سوامی سبرا بن سوامی کے انٹریو ہیں کہ دی آر نوٹ ایکوئر یہ پوری پرپریشن ان کی مکمل ہو چکی ہے پوری گراند تیار کی گراند آرٹ نوہ وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پرسیکوشن شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو اس طرح علیدہ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ خاص آبادی میں منتقل ہو جائیں جیسے جوہاپور میں سات لاکھ ہیں باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے باہر نکلیں گے ختم ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے جب سٹیجز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آخری دو سٹیجز اسحارڈ انڈیا ہے پوری آخری دو سٹیجز آتی ہیں اور آخری دو سٹیجز وہ ہیں جس میں قتل عام کیا جاتا ہے اور ریاست سرپرستی کرتی ہے اور جس وقت قتل عام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے آخر سٹیج ہوتی ہے دینایل ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون آکے کر گیا جسے برما میں ہوا برما میں جان Jahre وہ کہتا ہے پھر اس میں اثار اس نے دی اس نے کہا کہ انہوں نے برما سے سیکھا ہے کہ برما میں کہتا ہے کہ بارہ لاکھ مسلمان جو تھے وہ ریفیوجی ہوئے تھے سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تم کسی بھی ملک کے شہری نہیں ہوئے اب وہ جہاز لے کے ہر مسلمان ملک کی دروازے کھٹ کھٹائے چار چار مہینے ان کے جہاز لوگ لنگار اداز ہوتے رہے کبھی کسی کبھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا دس لاکھ لوگ کیا ہیں ایک ارب پچاس کروڑ کے مقابلے میں دس لاکھ لوگوں کو کسی مسلمان ملک نے یہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اللہ کے حضور جیئے کریں گے سجدہ دیتے ہوئے ختم نہیں آتی دس لاکھ تبلیغ پہ نکلے ہوتے ہیں دس لاکھ مسلمان ایک ارب پچاس کروڑ مسلمانوں کے گھڑوں میں آباد نہیں ہو سکے انہوں نے کہا اب اگر ہم بائیس کروڑ بھی بھیج دیں گے تو کچھ نہیں ہونے یہ بے حس قوم ہے بائیس کروڑ ایک بہت بڑی قوت ہے اس میں آپ دیکھیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جانو سیڈ کے بعد دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ریٹیلیٹ کریں گے دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھکیلیں گے اب دھکیلنے کے لیے آپ کو اپتیار ہے یہ جو بورڈر پر فینس لگی ہوئی ہے اس کا تعلیٰ پاکستان کے پاس نہیں ہے اس کا تعلیٰ پھارت کے پاس ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر وہ شروع ہوگئے وہ کھنجو سے لے کے رحیم جہار خان سے تو آگے سکھر سے نیچے آتے 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 باول نگر باول نگر سے چلو یہاں تو تھوڑے سے آپ راستے میں آپ کتنی پانچ لاک سات لاک فوج پورے بورڈر پر آپ فرس کر سکتے ہیں وہ بیچارہ غریب مسکین لٹا پٹا آنا شروع ہوا جہاں پر کیا کر لیں گے آپ آپ نے کوئی کوئی روکنے کی کوشش کی نہیں کی کسی طور پر بھی میں روز لوگ آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اب پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو انڈیا ٹی وی میں اتنا بڑا پروپوگنڈا ہوا ہے کہ پاکستان نے جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سو سال تک ہم پیک پیک جنگ نہیں کریں گے آپ نے تردید کی آپ کو پہلی تردید یہ کرنی چاہیے انڈیا سے مجھے لوگوں نے بیچا کہ آپ انڈیا کے ساتھ پیکٹ کریں ہم تو مرنے جا رہے ہیں ہمارے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے کباب بنا دیں گے خوف سے خوف کا عالم جا ہے پوری دنیا چیخ رہی ہے یہ جو سٹریٹن ہے پاکستان کا کوئی ہیومنڈ رائٹ ایکٹیوز بولا کوئی ایک کسی نے مومبتی کیا ہونے والا ہے اس وجہ سے اسمان صاحب یہ وہ بول رہے ہیں یہ انٹرنیشنل پریس سب کو نظر نہیں آتا میں تو انگریزی نہیں پڑھتا یہ مومبتی والے تو پڑھتے ہیں انگریزی ہیں لیکن نہیں اور ان کو اور اور یہ سمجھتے ہیں ان کو اگر وہ زبا کر دیں گے تو آپ کو بخش لیں گے آپ بھی باعث کر رہی ہیں تو اصل مسئلہ جائے ہے وہاں کی لیڈرشپ کا ادراک کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس چیلنج سے نمت دیکھیں میں آپ کو اس دن بھی اب میں کہا تھا کہ وہاں کے جرنیلوں نے لیٹر لکھا ان کا کی پیورکیٹس نے لیٹر لکھا لیٹر کا جواب تک نہیں آیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں میں مسلمانوں کی حالت کی بات کروں یا ویسی برادہ نہیں مسلمان آپ دیکھیں نا جمعیت علمہ ہند ہے اتنے بڑی وہاں پہ جمع اسلامی ہے ہاروک عبداللہ صاحب کشمیری تو کہتے ہیں ہم نے تو ستر سال مار کھا لی ہے اس لیلہ کیا مار کھائیں گے اب تو سیکھاؤ اگر انڈیا کے مسلمان ستر سال میں کشمیریوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا اب ہوگا کیا ہوتا یہ ہے کہ ایسے معاملات اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ رہ نہیں پاتی ہوتی یہ پھر اپنا اپنا مورچے بن جاتے ہوتے چھوٹے گروپ بن گئے نہیں نہیں پھر ایک جگہ کٹھا ہونا شروع جاتا دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ بائیس کلوڈ جو ہیں وہ ان کو دکیل کے یہاں بھیج دیں گے یا بہرہ ہندے پھینک دیں ایک بندہ جو مرنے کے قریب ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں میرے پیچھے آگئے تو چار لے کے ضرور جس بندے کو لاتھی مار رہے ہو جو بندہ اس کے نیچے آ جائے گا نا اس کا گلہ وہ ضرور دباتا ہے لیکن روڑے صاحب یہ جو بڑی ایک پیشرفت ہوئی ہے برطانوی لا فن نے اپنا فرض ادا کیا ہے برطانوی لا فن نے اس نے کیا ہے اس نے کہا ہے کہ کانگرس میں آج وہ کیا نہ پڑا ہے جو ان کا امیدوار تھا سینڈرز جو تھا اس نے کہا ہے کہ کارداد پیش کرو فنڈز روکو انڈیا کے یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر سبان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو اگر انڈیا میں یہ فساد شروع ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ ہونا ہے کہ انڈیا کے اندر سے انویسمنٹ گئی ہے پھر انویسمنٹ واقع ہے یہ بھارت کی قیادت کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بات کو نہیں وہ تو بات ہوئی ہے کس نشے میں ہے سر ان کے ہاں پندت پندت اٹھ کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلیوک کا زمانہ ہے کلیوک کا زمانہ ہے آخری ید ہونے والی ہے اور کل کی اتار اترے گا اور وہ وہاں سے آئے گا اور شیف خود آئے گا لڑنے کے لیے اور شیف کے ساتھ ہم نکلیں گے اور ہم جا کے فتح کر لیں مطلب کہ چند ایک بی جے پی کی پوری سوچ پورے خطے کو جرمال بنانے کی جو ہے برنا بنا دیا ہے کوئی پیچھے رہنے خوف صدا اچھا عالمی برادری کمیونٹی یورپی ملک امریکہ آوازیں تو اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اب ہوگا کیا آپ کو بھارت کو پر کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے میرے خواہد نہیں ہے میرے خواہد زباؤ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو میں آج بھی کہتا ہوں آج سے بس سال سے کہہ رہا ہوں کہ جارج ڈبلیو بوش نے ایک تقریر کی تھی اپنے سیکنڈ ٹائم اور اس نے کہتا ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں ہندوستان اور چین کی معیشت کے خطرات کا اندازہ نہ ہو اور انڈین اکانومی ہمارے لئے زیادہ خوف خوف کا باعث ہے کیوں؟ کیونکہ انڈین ایڈوکیشن سسٹم اس وقت ایٹی پرسنٹ بڑی کارپوریشن کے ہیٹ انڈین ہو چکے ہوئے ہیں اب اگر وہ انڈیا کو اس جنگ کے اندر گرفتار کرتے ہیں تو ان کا تو دشمن مارا جاتا ہے اور انڈیا چین سے لڑتا ہے تو دو دشمن مارے جاتے ہیں دیکھیں جنگ ایک جنگ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے آپ کا پتہ ہے کہ صرف اس افغانستان کی جنگ نے امریکہ کو کتنا زیادہ مقروض کر دی ہے یعنی سکسٹین ٹریلین ڈالر سے اس کا ٹونٹی ٹریلین ڈالر تک ساتھ کردہ چل گیا تین ٹریلین ڈالر اور کس نے پے کرنا ہے امریکہ نے وہاں نے پے کرنا ہے ایک جنگ افغانستان کی جنگ نے روس تباہ و برباد کر دیا ہر چیز چلی رہتی ہے لیکن جنگ ان کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے نہیں دوہزار آٹھ کے اندر میں نے اس پر بڑی دفعہ بات کیا دوہزار آٹھ کے اندر جو رینڈ کارپریشن نے کہا تھا امریکہ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو دو بڑی جنگیں چاہیے ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور تین بڑی پلیوی گائے ہیں اگر یہ جنگ میں آگئی تو آپ چاہیں گے ایک ہے انڈیا اس یہ بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے ایک ہے چین یہ بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے ایک ہے روس یہ بھی جنگ افورڈ کر سکتا ہے پیسہ ان تینوں گائے پلیوی گاؤں کو نچوڑنے کرتا ہے اسی لیے میں مضمون حسن پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے کارپریٹ میڈیا نے کارپریٹ سرمایہ داروں نے موڈی کو پیسہ لگایا کہ یہ جیتے یہ جیتے گا تاکہ ایشو کریٹ کر رہے ہیں ایک نیا محاذ جو ہے وہ بنائے نہیں نہیں ایک جگہ گھوڑا ہے موڈی رہا سے نے بھی کہا تھا کہ یہ جیتنا چاہیے کشمیر حال ہوگا میرے خلیصی طریقے سے حال ہوگا یہ حضود ہوگا اور اس میں لاتری نکل آئے گا کشمیری آبار بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اچھی خبر سننے کو ملے یعنی تینے بریک بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ترکی